لگانے پر اختفاء نہ کرو تمہارے مشایخ اس وقت ظلمتوں کے خلاف انگیوں کے خلاف اور طابوتوں کے خلاف سینے تان چکے ہیں وہ کیسا مرید ہوگا کہ جن کا پیر تو سینہ گولی کے لیے پریش کر چکا ہو اور مرید اپنے گھر خوابِ خرگوش میں بیٹا ہو نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں آج کی یہ حاضری اور یہ تھاٹھے مارتا ہوا اللہ حق کا سمندر اور پیرے کیلانی کے شیروں کا یہ بہت بڑا اجتماع اعلان کر رہا ہے کہ پیر صاحب قدم بڑھاؤ جب ہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا ہارا تکبیر ہارا رسالہ ہارا تحقیر غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول نے محبی قبول ہے یہ ہارا ہے اس کے مجتبہ جنگی وجود ہے اگر یہ مشایخ میدان میں نہ آتے کبھی پاکستان مارز وجود میں نہ آتا تین صدیوں کے جہد مسلسل کے بعد ان مشایخ کی کاوش سے اولیاء کے فیضان سے یہ پاکستان بنا اس وقت بھی گاندی کے چیلے اس کو رسول السلام کہہ رہے تھے اس وقت بھی کامے کے مقابلے میں دلی کے لالکیے کی قسمیں اٹھائی جا رہی تھیں اس وقت بھی زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنہ کے پانی کے تقدس بیان کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ازام دی تو ہمارے اینما نے ازام دی اس وقت بھی حق کا پیغام دیا ہمارے مشایخ نے دیا آج اس پاکستان کو بچانے کا وقت آیا ہے قرائے دار کو قرائے کے مکان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کا کل بھی اکھرن بھارت کنا رہا تھا آج بھی وہ کشمیر کے جہاد کو حرام دے رہا ہے آپ تو دنیا کی آنکھیں کھر جانی چاہیے آپ تو پاکستان کے دانشورہ کو اپنی جلدی کا کفر آدھا کرنا چاہیے آپ تو پاکستان کی صحافت کو صحافی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے آپ پاکستان کے بیوکریٹس کو اور پاکستان کی حکومت کو ساری مسئلتیں بلائے تک رکھ کر اور ظالموں کا پردہ چاہ کرنا چاہیے وہ کون ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہسپتال جلائے وہ کون ہیں جنہوں نے پاکستان میں مسجدوں کے نمازی جلائے وہ کون ظالم ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں جلا دیا آج ان لازم پر جس دھانچے باستر آ کرنا چاہتے ہیں اسے سریعت کا نام دیا جا رہا ہے یہ ہمارے اسلاح اعلان جا رہے ہیں یہ شرارت ہے یہ سریعت نہیں ہے یہ سواتی گرہ ہوا دیر ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے ہم نے اللہ کے نزی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفاقہ پٹا گلے میں ڈالا ہے لہذا ہور کوئی شریعت نہیں چلے بھی اور کوئی زم نہیں چلے گا پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جاگیر ہے اور اس میں صرف آپ کا دین نافذ بول گا دو لاکھ دس لاکھ سنیوں کا خون اس پاکستان کی بنیاد میں ہے دو کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑا تھا پھر یہ پاکستان بنا تھا نوہ ہزار عارتوں کی عزتیں لوج گئی پھر یہ پاکستان بنا اس نوہ ہزار عارت میں جن میں سے کئی آج بھی سکھوں کے گھر ہے نام فاطمہ ہے نام ان کا اسلامی ہے سکھوں کے گھر وہ پوچھتی ہے پاکستان والوں ہماری عزتوں پر تم نے کون سا اسلام نافذ کیا کیا تم تو رہے ہو وہ دس لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھارا خون مت بیچو ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت کی آماجگاہ کے لیے حاصل کیا وہ لوگ ان کے خون کا تقدس اور ان کی آئیں سوال کر رہی ہے ادھر یہ بگھاڑے ہیں جو پاکستان کو مانے غنیمہ سمجھ کر لکھ رہے ہیں جلا رہے ہیں اور اسے اپنی خواہش اور حوص کا لکمہ منا کر اپنے غیر مسلم اٹھنٹوں کو آقا کو خوش کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہاتھ پرستوں کا یہ کافلہ جس کا اعلان ابھی باقاعدہ کبلہ ناظرین اللہ فرمائے گے اس پریکس حرم کو اپنے مضبوط کہنا ہے اور اس آواز کو آم کہنا ہے اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگہ دو بارش میں بھی سوئے ہوئے آخو کو اٹھا دو خطرہ ہے حلالی نہ کہلائے سلیبی اس فتنے کی چنگائی کو تھوکوں سے بجھا دو ایوان جو کرتا ہے تیرے ایمان پہ حملے اس فسق اگرے کی بنشادیں ہلا دو خربوز پہ پہرے کا اگر ہاتھ بھار ہے گیدر تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو یہ پاکستان کا خربوز جو ہے اس کے فسر کس نے کاشت کی بھیج کون لائے گوڑی کس نے کی بانی کس نے دیا آج گیدر اس خربوز پر پہرے کے لیے کمزہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا محافظ ہونے کا اعلان کر رہا ہے بھول نہ جانا اس کا بیج مدینہ شریف سے آیا تھا حضرت مجدد الفیسانی لائے تھے امام فضلہ خیر آبادی نے گوڑی کی تھی امام محمد رضا بن علمی نے پانی دیا تھا ہمارے اسلاف نے نگاہبانی کی تھی خربوز پر پہرے کا اگر حق بار ہے کی در تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو حق باپ بتانے سے چین ہوتی ہے الالرچی ماجون مدینہ کی انہیں ایک دوز کھلا دو عاصف کا ہے تجھ سے یہ پیغام محبت اور اللہ کے دشمن کو سرحد سے بگا دو وآخر داوانا بالخند اللہ ربی اللہ